زہیر یہ بتائیے چہیتے افسران تو ہمارے چہیتے ہی رہیں گے ان سے کوئی پوچھ گش نہیں ہوگی تو آخر کام کیوں نہیں ہوا ادائیگیاں کیسے کر دی گئی ہیں جی فرزانہ جب یہیں چہیتے ٹھیکے دار افسران کے تو صافظہر ان کو نوازنا ہی ان کا مقصد تھا دسمبر دوزار اکیس میں یہ ٹینڈر ہوئے تھے جس کے بعد یہ جو کام ہے یہ چھ مہینے میں مکمل ہونا تھا یہ دو ڈسپوزر سٹیشن تھے کیونکہ محلہ ہزاریاں اور اس کے جو اردگرد آبادیاں وہاں پر سیبرج کے مسائل بے پناہ تھے اسی طرح جہانگیر آباد جو ہے وہاں پر بھی سیبرج کے مسائل کافی زیادہ تھے تو وہاں کے جو منتخب نمائندے تھے انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ جو انہیں فنڈ ملتے ہیں حکومت کی طرف سے جو ان کی حکومتیں ہیں ان سے انہیں فنڈ ملے تو انہوں نے واسا فران کو وہ فنڈ فرام کیے اور انہیں کہا کہ ہمیں اس سیریے میں یہ کام چاہیے تو دو ڈسپوزر سٹیشن تعمیر ہونے تھے ایک جہانگیر آباد میں ہونا تھا دوسرا محلہ ہزاریاں میں ہونا تھا جس سے کہ سیبرج کے مسائل پر کابو کافیات تک پایا جا سکتا تھا مگر افران نے کیا کیا کہ جب ٹینڈر الارٹ کیے گئے تو اس عمل میں بھی مبینہ طور پر بے ذاپنیاں کی گئیں جو چاہیتے ٹھیکے دار تھے ان کو نوازنے کے لیے ٹینڈر الارٹمنٹ میں بے ذاپنیاں کی اس کے بعد اگلے محلے میں جو کام انہوں نے مکمل ہی نہیں کیا اس کی ادائگیاں بھی انہیں تمام تر کر دی گئیں یہ جو جانگیر آباد ڈسپوزر سٹیشن تھا اس پر ڈائیک روڈ روپے کی لاغت آنی تھی لیکن یہاں پر کام ابھی دکھ فیصد بھی مکمل نہیں ہوا اور جو قوانین کہتے ہیں قوانین کے مطابق جو کنٹریکٹ ایگریمنٹ ہوتا اس کے تیز جو بھی ٹھیکے دار ہوتا ہے اس نے سو فیصد کام کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد فیزیکل انسپیکشن کی جاتی ہے جو کمیٹی ہوتی ہے جو ٹیم ہوتی اس متعلقہ محکمے کی وہ جا کر اس چیز کا میار دیکھتی ہے کہ جو کام ہوا ہے وہ میاری انداز میں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اگر میاری انداز میں ہوا ہے تو تمام تار ادائگیاں جو ہے وہ ٹھیکے دار کو کر دی جاتی ہیں مگر اس معاملے میں تمام تار کام جو ہے وہ الٹا ہوا ہے کیونکہ یہ جو ٹھیکے دار تھے بتایا یہ ہی جاتا ہے کہ واسا کے کچھ افسران کے یہ فرنٹ مین تھے جو واسا افسران کے ساتھ مل کر یہ سارا کام کرتے تھے ٹینڈر جو ہے وہ اپنے نام الارٹ کرواتے تھے اس کے بعد تمام تار ادائگیاں بھی کروا لیتے تھے کام ابھی مکمل نہیں ہوتا تھا تو تین سال کا عرصہ گزر چکا یہ دونوں جو ڈسپوزل سٹیکن ہیں ابھی تک تعمیر نہیں ہوئے تام جو ان کو ادائگیاں ہیں یہ جو ڈسپوزل کپنیز ہیں ان کی تعمیر کا آغاز کب سے ہوا تھا کتنا ٹائم پیریڈ اس کو گزر چکا ہے جی وہی میں بتا رہا تھا کہ تین سال کا عرصہ ہو چکا ہے دسمبر دوزار اکیس میں ٹینڈر ہوئے تھے اور اسی کے فوری بات جوہزن پر کام بھی شروع ہو گیا تھا اور وقت دیا کتنا گیا تھا اس نے کام روک دیا جی جی وقت دیا کتنا گیا تھا اس کی تعمیر کا ایک جو لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے وہ کتنا دیا گیا تھا جی ان دونوں جو ڈسپوزل سٹیکن تھے ان کی تعمیر کے لیے جو ٹائم سا ٹینڈر کے مطابق وہ صرف چھ ماہ کا تھا چھ ماہ میں یہ جو دونوں ڈسپوزل سٹیکن ہیں ان کی تعمیر مکمل ہونا تھی مگر تین سال کا عرصہ ہونے والا ہے ابھی تک یہ دونوں ڈسپوزل سٹیکن مکمل طور پر تعمیر نہیں ہوئے صرف دس فیصد کے قریب ہی کام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے دوسری جانب شہری ایک ہے سجاد دوسرا شہری منیر ہے جنہوں نے انٹی کرپشن سے رجوع کیا اور دو الگ الگ جو انکوئریاں ہیں وہ بھی شروع ہی جس کے بعد انٹی کرپشن کی جو ٹیکنیکل ٹیم ہے اس نے بھی موقع وزٹ کیا اور افران سے پوچھ گچ کی متعلقہ ریکارڈ جو ہے وہ بھی انہوں نے قبضے میں لے لیا ہے اور جب انہوں نے واسا افران سے اس بارے میں پوچھا تو واسا افران نے جیسے انہیں پتا چلا کہ ٹیم جو انٹی کرپشن کی ہے وہ ریڈ کرنے والی تو احران کن طور پر انہوں نے دو مشینیں وہاں پر جا کے کھڑی کر دیں اور بتایا کہ یہاں پر کام جو ہے وہ جاری ہے تاہم جب انہوں نے مزید پوچھ گچ کی جو قریبی لوگ تھے ان سے پوچھا جو شہری تھے ان سے پوچھا تنہوں نے بتایا کہ کافی عرصے سے یہاں پر کام جو ہے وہ ٹھپ ہوا پڑا ہے دوسری جانب جو سرکاری دستاویزات ہیں اس کے مطابق تمام تر ادائگیاں جو ہیں وہ ٹھیکے داروں کو کر دی گئی ہیں انٹی کرپشن نے جو ہے تمام ریکارڈ قبضہ میں لے لیا اس حوالے سے انٹی کرپشن اکام کا یہی کہنا ہے کہ معاملے کی انکوئری کی جا رہی ہے ریکارڈ کی جانت پرطال کے بعد اس انکوئری کو آگے بڑھایا جائے گا نہیں تو جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ سو فیصد ادائگیاں کر دی گئی ہیں تو ٹھیکے داروں کو ادائگی کا بازابتہ طریقہ کیا ہوتا ہے کیا اسی طریقہ کار کے تحت ان کو ادائگیاں کی گئی ہیں یہ تو سرہ سر ٹھیکے داروں کا نوازنے والی بات ہے کئی ایسے بھی ٹھیکے دار ہیں جنہوں نے سو فیصد کام مکمل کیا ہے ابھی تک ان کے جو باج بات ہیں وہ واسا کی جانب سے کلیر نہیں کیے گئے بتایا یہی جاتا ہے جی فنڈ نہیں ہے اگر فنڈ نہیں ہے تو یہ دو ٹھیکے دار ہیں ان کو تمام تر ادائگیاں کیسے کر دی گئی ہیں جو کنٹریکٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے جو سرکاری جو حکومتی کمانین ہے اس کے مطابق جب تک کوئی ٹھیکے دار سو فیصد کام نہیں کرتا اس کام کی پھر فیزیکل انسپیکشن نہیں ہوتی اس وقت تک اسے تمام تر ادائگیاں نہیں کی جاتی ہیں مگر اس معاملے میں الٹا کام ہوا ہے کہ جو واسا فران تھے انہوں نے انہوں پر چھہیتے ٹھیکے داروں کا نبازنے کے لیے کمانین کی دجیاں اڑا دیں اور سو فیصد ادائگیاں جو ہیں دونوں ٹھیکے داروں کو کر دیں تو زہیر کتنا کام مکمل کیا جا سکا ہے اب تک ٹھیکے داروں کی جانب سے یہ ٹھیکے داروں نے تو کام مکمل طور پر روک رکھا تھا کیونکہ انہیں سو فیصد ادائگیاں ہو گئی نہیں ہیں ایک تو یہ واسا جو ہے یہ مالی بوران سے دو چار ادارہ ہے یہاں پر جو محکو کے انہوں نے واجبات دینے وہ چار عرب سے زائد ہیں آپ کو یہاں پر ایک اور حیران کن بات بتاؤں کہ پچھلے سال ایک ایسا واقعہ بھی ہوا کہ حکومت کی طرف سے پینٹس کروڑ کے فنڈ جو ہیں وہ واسا کو فرام کیے گئے بجلی بلوں کی مد میں مگر انہوں نے کیا کہا کہ بجلی بلوں کی مد میں فرام کرنے کی بجائے وہاں پر بھی جو ان کے کچھ ٹھیکے دار جن سے ان کا زیادہ لڑ پیار ہے تو انہیں پینٹس کروڑ کے ادائگیاں وہ ادھر کر دی گئی تھی اس کی بھی انکوئری جو ہے وہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی بھی انکوئری کی جائے تاہم ابھی جو دو انکوئریاں زیرے الکمہ ہیں اس میں یہ ڈسپوزل سٹیشنز کی جو تعمیر ہے یہ بھی انٹی کروڑن میں انکوئری چل دی ہے دوسرے نمبر پہ جو واٹر سپلائی کا جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سکریپ جو کہتے ہیں سکریپ جو ہے اس کی بھی خرد برد ہوئی ہے پانچ کروڑ روپے سے زائد کا سکریپ جو ہے اس کے چوری ہونے کی انٹی کروڑن نے نشان دی کی ہے اس کی الگ سے انکوئری ہو رہی ہے اس انکوئری میں جو ملوث افسر تھا بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ اب باسا سے ریٹائر ہو چکا ہے تو ریٹائر جو افسر ہے اس کے بارے میں جب پتا چلا تو انٹی کروڑن اکام نے باسا کو تمام تر انکوئری سے اگاہ کیا تمام تر جو کاروائی کی گئی تھی جو ابتدائی انکوئری میں پانچ کروڑ کی کروڑن جو جس ایک طرح سے اسے کہہ سکتے ہیں کہ پانچ کروڑ کا جو سکریپ ہے وہ چوری ہونے کی نشان دی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کے بات بات روکنے کی حدیت کی تھی جس کے بعد باسا اکلامیہ نے جو ریٹائر ایس بیو ہے اس کے تمام تر بات بات جو پینشن ہے گریجوئٹی ہے دیگر بات بات ہیں وہ روک رکھیں تا ہم ابھی تک اس معاملے میں کسی کی گرفتاری حمل میں نہیں لائی جا سکے دوسری جانب انٹی کروڑن اکام نے جو ہے وہ طلبی نوٹسز بھی جاری کیے ہوئے جس میں مدعی کو مزید ریکارڈ ساتھ لانے کا کہا گیا ہے ساتھ ساتھ جو افران ہے لیکن یہ دیکھا جائے تو یہ ہمارا علمیہ ہے جب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد کاروائی کی جاتی ہے اس کے بعد انسپیکشن کی جاتی ہے یہ بات پہلے بتائیں کہ ایک طرف چھ ماہ دوسری طرف تین سال کا عرصہ گزر گیا ہے کاغزوں پر تو منصوبیں مکمل ہو گئے ہیں موقع پر انسپیکشن کیوں نہیں ہوئی اس کی بات یہ ہے کہ انسپیکشن کرنی کس نے ہے جو بڑے افران ہیں واسا کے جو ڈریکٹر لیول کے افران ہیں انہوں نے انسپیکشن کرنی ہے جب خود بھی مبینہ طور پر وہ کمیشن لے کر تمام طرح ادائیگیاں کریں گے تو انسپیکشن کس چیز کی کریں گے یہ معاملہ تو منظر عام پر اس لیے آ گیا کہ ایک شہری نے پہلے جانگیرہ بات ڈسپوزل سٹیشن کے حوالے سے انکوئری کے لیے درخواست دی انٹی کرپشن کو تو اس پہ انکوئری شروع ہوئی دوسری جانب ایک اور شہری نے مولا ہزاریاں جو ڈسپوزل سٹیشن ہے اس کی جو خرد بردوئی تھی جو تمام بات بات ادا کر دیئے گئے ایسے کام کے بغیر اس کی انکوئری کی اپیل کی تھی جس کے بعد انٹی کرپشن متحرک ہوا اور تمام تر جو یہ بے ذابتگی آئیں یہ سامنے آئیں اگر یہ انٹی کرپشن میں دونوں شہری نہ جاتے تو یہ معاملہ تو سامنے آنا ہی نہیں تھا کیونکہ عوام کو تو نہیں پتا اس کی تعمیر قصہ تک ہونی ہے وہ کیا طریقہ کار ہے اس پہ کون سی مشینری وہ استعمال ہوتی ہے ان چیزوں سے عام شہری واقف نہیں ہے اگر وہ دو شہری انٹی کرپشن میں نہ جاتے تو یہ معاملہ بھی سامنے نہ آتا چانبین کے بعد کیا کاروائی متوقع ہے اب انٹی کرپشن کیا کاروائی کرے گی فردرون جی وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انٹی کرپشن نے جب ریڈ کیا ہے تو ٹیکنیکل ٹیم ان کے امراضیوں نے موقع پر جا کر دیکھا کہ دونوں جو ڈسپوزٹ ٹیکن ہیں ان کی دس فیصد بھی تعمیر مکمل نہیں ہوئی دوسری جانب جو وارٹر سپلائی کا جو سکریپ ہے سکریپ کی جو چوری کے معاملات ہیں غائب ہونے کے معاملات ہیں اس میں بھی پانچ کروڑ روپے کا جو سکریپ چوری ہوا ہے بارٹر سپلائی کا اس کی بھی نشان دی ہو چکی ہے اب انٹی کرپشن حکام کا یہی کہنا ہے کہ اس کی مزید پیشرفت یہی ہوگی کہ طلب کیا جائے گا مزید ریکارڈ جو ہے اس کو ویریفائی کیا جائے گا پھر بیدابیاں جو ہی ہیں اس کی جائزہ لیا جائے گا اس کے بعد گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا سکتی ہیں وہ تو سب ہو جائے گا وہ تمام پر ریکارڈ کٹھا کرنے میں ریکاوری کی ساتھ تک ممکن ہے یہ کہ ریکاوری کی بات کی جائے تو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس سے بھی بڑے بڑے سکینڈل آئے یہ تو چھے کروڑ کی ادائگیوں کا معاملہ ہے اس سے پہلے جو ہے وہ تیس تیس کروڑ کی بیضابتیاں سامنے آئیں پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام میں ملتان ویسٹ منیجمنٹ کمپنی میں ہونے والی 29 کروڑ سے زیادتی بیضابتیوں کا بھی وہ آپ کو بتایا تھا تو اس میں بھی کسی قسم کی ریکاوری نہیں ہوئی تو ریکاوری جو ہے وہ ریکاوری کی شرح تو انتہائی کم ہے یہی وجہ ہے کہ انٹی کرپشن میں جو کیس چلا جاتا ہے اکثر لوگوں کو شکبہ ہوتا ہے کہ وہ کیس جو ہے وہ لمبا چلتا ہے وہ لمبا چلنے کے بعد پھر ادم ثبوتوں کی بناہ پر ہوتا یہ ہے انکوئری جو وہ ڈراب کر دی جاتی ہے تو اس میں جو دونوں شہری ہیں انہوں نے اپیل یہی کی ہے جو درخواست گزار ہے کہ میرٹ پر انکوئری کی جائے اور ریکاوری کی طرف جائے جائے دوسری جانت ایک شہری نے ادم اتمنان کا بھی ادار کیا جو درخواست گزار ہے اس نے جو ڈی جی انٹی کرپشن لہور ہیں ان کو بھی درخواست پیج دی ہے کہ آپ میرٹ پر انکوئری کرائیں تاکہ جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور جو قومی خزانے سے نجیز طور پر جو ادائگیاں کی گئی ہیں وہ واپس ہو سکیں اچھا زہیر یہ بھی بتائیں کہ وارٹر سپلائی سکیم میں بے ذاپکی کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں کیونکہ اس میں بھی بہت سی بے ذاپکیوں کو ہائلائٹ کیا ہے ابھی آپ نے جو وارٹر سپلائی کا تھا ایک پہلے جو انکوئری زیرے التواہ تھی اس میں ایک عرب روپے کی لاغت سے باٹر سپلائی لائن جو ہے وہ ملتان میں بچھائی گئی تھی اس میں غیر میاری جو مٹیریل ہے اس کا استعمال کر کے قومی خزانے کو کروڑ روپے کے نقصان کا انکشاف ہوا تھا جس پر شہری نے انٹی کرپشن سے رجوع کیا انٹی کرپشن نے معاملے کی انکوئری بھی شروع کر رکھی ہے فران کو بھی طلب کیا گیا مطلقہ ریکارڈ جو ہے وہ بھی قبضے میں لیا گیا لیکن وہ انکوئری بھی ابھی تک اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی اس معاملے میں بھی بھی تک کوئی گرفتاری سامنے نہیں آئی اس پر مزید کوئی ایف آئی آر اس کا اندراج نہیں ہوا یہی بجا ہے کہ جو درخواست گودھار ہیں انہوں نے دی جی انٹی کرپشن ان سے رجوع کر رکھا ہے ان سے دوبارہ اپیل کی ہے کہ یہ تمام تر جو انکوئری ہے یہ میرٹ پر کی جائے تاکہ قومی خزانے کو انے والے نقصان کا اضالہ ممکن ہو سکے اچھا زہیر آپ نے بتایا کہ پانچ کروڑ کے وارٹر سپلائی سکرپ کا جو ہے اس میں کرپشن سامنے آئی ہے کسی افسر سے پوچھ کچ کی گئی کوئی موقف ان کا اس حوالے سے سامنے آیا اس حوالے سے جب ہم نے واساو کام سے بات کی تو ان کا کہنا یہی تھا کہ معاملہ انٹی کرپشن میں چل رہا ہے جو بھی پیش رفت ہوگی پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا وہ تو کبھی بھی نہیں ہوا زہیر تو تمام نظر ہے وہ فیلال انٹی کرپشن کی انکوائری کی جانتے ہیں تو روایتی جملہ ان کی طرف سے صاف ظاہر ہے جنہوں نے خود کرپشن کی ہے مبینہ طور پر جنہوں نے خود کمیشن جو ہے وہ کروڑ روپے کا کھایا ہے جنہوں نے خود غیر قانونی ادھائیگیاں کی ہیں تو وہ کیا جواب دیں گے انہوں نے تو ہمیں یہی موقف دینا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ انٹی کرپشن میں زیرے التوا ہے جو اس کا ریزلٹ آئے گا وہ سب کو پتا چل جائے گا تو لیکن جس طرح سے یہ تمام تحقیقات کی جا رہی ہیں آپ کو لگتا ہے ایڈ ڈی اینڈ ہمیں کوئی پوزیٹیو ریزلٹس دکھائی دیں گے اس کے جی اگر ماضی کی انکوائریوں کو سامنے رکھا جائے تو ہوتا یہی ہے کہ آخر میں آکے یا تو مدعی جو ہے وہ اپنا کیس واپس لے لیتا ہے وہ ایک بیان حلفی جمع کروا دیتا ہے کہ بھئی میں نے انکوائری کے لیے درخواد دی تھی اب میں مطمن ہوں کہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہوا وہ ایک طرح کا بیان حلفی ہوتا ہے جس کے بعد انکوائری ڈراب کر دی جاتی ہے دوسرا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ادم ثبوت جو ہے اس کو جواز بنا کر انکوائری کو جائے ڈراب کر دیا جاتا ہے تیسرا ایک ہے جو ریکاوری کی شرائف وہ انٹی کرپشن کے کیسز میں ہم نے دیکھا کہ کافی کم ہوتی ہے کم کچھ کیسز ایسے بھی تھے مادی میں جس میں ریکاوریاں بھی کی گئیں تو امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ اس کیس میں بھی ریکاوریاں ہوں گی کیونکہ غیر قانونی طور پر تمام طرح ادائیگیاں کی گئی ہیں ایک تو انہیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ خلاف قانون جو ہے وہ تمام طرح جو ہے وہ ادائیگیاں کی گئی ہیں تو وہ جو ٹھیکے دار ان کو بلیک لکھ کیا جاتا بلکل ظہیر یہی بات میں آپ سے پوچھنے والی تھی کیا ان ٹھیکے داروں کو بھی بلائیا گیا جن کو سو فیصد ادائیگی کر دی گئی ہے لیکن کام تو کیوں کیوں نہیں گا بنتا تھا ان تمام جو ہے انڈسپوزل سٹیشنز ان کو مکمل کرنے کا ابھی تک جو انٹی کرپسن انکوئری کر رہا ہے وہ اس بات کی کر رہا ہے کہ قوانین کے برس جو واسا کے اثران ہیں انہوں نے تمام طرح ادائیگیاں کیوں کی ابھی تک جو گھیرا تنگ کیا گیا ہے وہ انہی کے گرد تنگ کیا گیا جو واسا کے اثران ہیں اور مدعی جو ہے اس سے مزید ثبوت جو ہیں وہ بھی طلب کیے گئے ہیں تو جو مدعی ثبوت فرام کرے گا مزید یا جو مطلقہ ریکارڈ مزید وہ قبضے میں لیں گے انٹی کرپسن حقام اس کا جائدہ لیا جائے گا اس کے بعد انکوئری کو ہو سکتا اس کا دہرہ کار بسی کر دیا جائے اور جو ٹھیکے دار ہیں ان کو بھی طلب کر لیا جائے کیونکہ دیکھا جائے تو ٹھیکے دار جو ہیں وہ بھی غیر قانونی طور پر مستفید ہوئے ہیں کہ کام انہوں نے کیا نہیں ہے اور جو چھے کروڑ رپے وہ انہوں نے بسول کر لیا سب سے پہلے تو زہیر دیکھا جائے تو وہی اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ٹھیکہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یہ ذمہ داری سونپ رہے ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور رقم پوری مصول کر لیا جی اب دیکھیں نا کہ اس میں بھی مبینہ طور پر باسا کے افران ملے ہوئے تھے اگر باسا کے افران انہیں پبند کرتے کہ آپ یہ کام مکمل جب تک نہیں کریں گے تب تک آپ کو تمام تر ادائیگیاں نہیں کی جائیں گی تو وہ کبھی بھی یہ کام دورا نہ چھوڑتے لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ انہیں یقین دیانی کروا دی گئی کہ آپ بس کام شروع کریں آپ کو تمام تر ادائیگیاں وہ ایڈوانس میں کر دی جائیں گی اور ویسا ہی ہوا کہ کام انہوں نے تین سال بعد بھی مکمل نہیں کیا لیکن انہیں تمام تر ادائیگیاں وہ کر دی گئی ہیں